دوستو اگر آپ بھی اپنے فون میں کالر سکرین کو دیکھتے دیکھتے بور ہو گئے ایک ہی طرح سے آپ کے سامنے انٹرفیس آ رہا ہے فون ریسیب کرنے کا فون کٹ کرنے کا تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنے فون میں الگ الگ کالر سکرین کو سیٹ کر سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی سیٹنگ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کبھی بھی اپنی کالر سکرین سے بور نہیں ہوں گے دوستو آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو بھی کولر سکرین لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو انٹر فیس بھی بہت ہی اچھا ملے گا نمشکار دوستو میرا نام ہے شیوم چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے کیونکہ ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دوستو کولر سکرین چینل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فون میں play store کو اپن کرنا ہوگا play store کو اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کر یہ true phone dialer دوستو true phone dialer سرچ کرنے کے بعد یہ ایپ ہے اس ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کے یہاں پر install link کیا آئے گا میرے download کر لیا اس لئے میرے یہاں پر open link کیا آرہا ہے تو install ہونے کے بعد آپ اس کو یہاں سے open کر دیں open کرنے کے بعد اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے آئے گا یہاں پر آپ کو 3 ڈاٹ ملیں گے آپ کو یہاں پر ٹچ کرنا یہاں پر ٹچ کرنے والا سب سے نیچے آپ کو settings کو option ملتا ہے آپ کو settings پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملتا ہے incoming ongoing calls آپ کو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ملے گا آپ یہاں پر ٹچ کریے دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو option ملتا ہے photo style کا آپ جس طرح سے چاہتے ہیں آپ کے friend کی یا آپ کے family member کی جس کی بھی call ہے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں یہاں پر فوٹو شو ہو آپ یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک option ملاتا ہے answer style یہاں پر ہمیں بہت سارے style دیئے اگر آپ google pixel کے interface میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو google پر touch کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس call آئے گا وہیں دوستو اگر آپ iphone کی طرح کرنا چاہتے ہیں آپ iphone پر touch کر دیجئے کچھ اس طرح سے آپ کو call receive کرنے کا option مل جائے گا وہیں دوستو اگر آپ ہوا ہی کی طرح کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے کرتے ہیں ہوا ہی کی طرح آ جائے گا یہاں پر surprise دوستو یہاں پر بہت سارے option دیئے گئے آپ جس کی طرح ہی اس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پر set کر سکتے ہیں چلیے میں یہاں پر آپ کو iphone کو set کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے iphone set کر دیا ہے اب میں اپنے دوسرے phone سے ایک بار اس پر call کر کے دیکھتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو photo کا shape لگایا تھا وہ shape یہاں پر بن کیا رہا ہے اور یہاں پر کچھ اس طرح سے call کو receive کرنے کا option آ رہا ہے آپ اس طرح سے call کو یہاں پر receive بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ call کو end کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آ رہا ہے آپ اس طرح سے call کو end بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو ایک setting اور کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں phone میں دوستو اس app کو آپ کو default میں set کرنا ہوگا اگر آپ کو سامنے option نہیں آتا ہے تو آپ اپنے phone کی settings کو open کریے آپ جائیے اپس میں جانے کے بعد یہاں 3 ڈاٹ ہے یا پھر choose default app یہاں پر آپ کو کہیں پر default app کو option مل جائے گا آپ default app پر جائیں اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو phone app میں آنا ہے اور یہاں پر آپ کو true phone کو select کر دینا ہے دوستو اس کو select کرنے کے بعد اب آپ کے phone پر جو بھی call آئے گا آپ نے جو بھی interface لگایا ہے آپ کو اسی طرح سے call دکھائی دے گا اور آپ اس کو اسی طرح سے receive کر سکتے ہیں